سو ہیلو گائز اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہم لکس میں اورینک انڈریسٹی کے بارے میں یہاں پر اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ پیرامیٹر کے بارے میں بات کریں گے جیسے کہ اگر آج کا ٹریڈنگ سیسن دیکھیں تو اس کا جو ٹریڈنگ سیسن ہے وہ مائنس میں رکھا ہے اور یہاں پر آج سینسیکس میں بھی اچھی خاصی گرابٹ دیکھنے کو ملی حالانکہ بعد میں ریکوبری ہو گئی تھی ایک گھنٹے میں لیکن یہاں پر پھر بھی اچھی گرابٹ ہے اور لکس میں اورینک میں بھی یہی کارڑ ہے کہ یہاں پر اس کمپنی میں بھی تھوڑی بہت گرابٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اگر ہم اس کا فنڈمنٹل کی بات کریں تو فنڈمنٹل اس کا کافی بیک ہو چکا ہے اور بنمند کا دیکھیں تو یہاں پر سیبن یا پھر لگ بگ ایٹ پرشنٹ کا یہاں پر ریٹن دیا ہے لیکن یہ کوئی بڑا ریٹن نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت زی شیدہ گرابٹ ہو گئی ہے بنیر کے چارٹ اوپن کر کے دیکھیں تو یہاں پر یہ جو سیر ہے وہ فور ہنڈریڈ کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا اور اس کا جب بیڈ ریجلٹ آیا تو یہاں پر یہ سیر سیدھا دھڑام سے تھری ہنڈریڈ کے نیچے بھی پہنچ چکا ہے ایک بار ریکوبری دکھاؤنے کو اس کی تھی لیکن پھر سے بیک ہو کر یہاں پر اس نے مائنس مرٹن دیا ہے تو اگر آپ اس کمپنی کی سیر ہولڈر ہیں تو اس کا جو تیری ہنڈریڈ سیر کا سپورٹ لیول ہے یہ بہت ہی سپورٹ لیول ہے مطلب یہاں سے نیچے تو جا سکتا ہے اے سیر لیکن اوپر سائدی آئے اور اس کا کارا ہے اس کا جو سیلس ہیں وہ کافی ڈاؤن چل رہا ہے کوٹرلی ڈاؤن ہو رہا ہے پر موٹر بھی کمپنی چھوڑ رہے ہیں ڈی آئی ایس نے بھی اپنی ہولڈنگ گھٹا آئی ہے اور سادن تھی جو اپ آئی ایس ہیں انہوں نے بھی اپنی ہولڈنگ گھٹا آئی ہے تو سب کچھ جب مائنس میں ہو ر ہے تو یہاں پر اس کا سیر پرائج بھی مائنس میں ہی جائے گا اور یہی کارا ہے کہ جس کمپنی کا سیر پرائج 500 کی اوپر ہوگا کرتا تھا وہ اب صرف 300 پر آ گیا ہے مطلب کہ یہاں پر ہم بول سکتے ہیں کہ اے سٹوک 5 جو 50% ڈسکانٹ میں مل رہا ہے اگر ہم اس کا پھل چارٹ دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانس سو ساڑھے پانس سو کے آس پاس ایسے ٹریڈ کر رہا تھا اور اس کے بعد یہاں پر اس نے جو سپورٹ لیول بنایا تھا وہ پھور ہن ہنڈرٹ کا تھا پھور ہنڈرٹ کے نیچے ایسے ہر بہت کم آتا تھا لیکن اس کے بعد سے یہاں پر بہت زیادہ گرابٹس پر ہوئی ہے اور اس کا یہی کارا ہے بیڈر جیلڈ حالانکہ اس کے آئی پی او میں جس نے بھی انویسٹیمنٹ کیا ہوگا اس کو ابھی بھی اچھا خاصا پروفٹ میں لگایا ہوگا لیکن جنہوں نے اس میں اپنا جو پروفٹ ہے وہ کل لیا ہوگا تو ان کو اچھا خاصا یہاں پر پروفٹ ملا ہوگا اور جو کوئی بیٹنگ لسٹ میں ہوں گے ان کو اب وجہ تا لاؤس دیکھنے کو ملے گا اور بہت سال لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کمپنی کو اس لیبل پر بائے گر رکھا ہوگا کیونکہ ہم یہاں سے دیکھیں اکٹومبر دوہیار اکیس اور یہاں تک اپریل دوہیار بائیس کے بیچ میں ایسے ہر فور ہنڈرٹ کے اوپر سپورٹ لیبل بنایا ہوگا تھا اور اس کے بعد اس میں اچھا خاصی گرابٹ ہوئی تری ہنڈرٹ کے نیچے بھی آیا تو انہاں پر بھی کچھ لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہوگا لیکن بہت ہی کم لوگ رہے ہوگے کیونکہ جب کسی بھی سیر کی ویلی وہ جیدہ ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ بھی اس کا فنڈامنٹل خراب ہونے کے بعد دوست میں بہت کم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اگر کسی نے انویسٹمنٹ کیا ہوگا تو لگ وقت تری ہنڈرٹ کی اوپر ہی کیا ہوگا کیونکہ یہاں پر جب اس نے امومنٹ دکھایا ہوگا تب ہی جو بائر ہیں بہت ایکٹیب ہوئے ہوں گے جو ریٹیل بائر ہیں تو اگر آپ نے بھی اس کمپنی میں 400 کے آس پاس انویسٹمنٹ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کمپنی 350 کے آس پاس بھی پہنچے لیکن وہ بھی کورٹر ریجل پر ڈپینڈ کرے گا ابھی تو یہ ایک کمپنی نہیں پہنچے کیوں گی سنسک سکا رہے ہیں یہاں پر 65000 ہی پاتا ہے تب بھی ایک کمپنی میں جو گروت ہے جو اس کمپنی کا سیر کا گروت ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملے گا اگر ہم سیلز دیکھیں تو صرف اس کا 600 باؤن کروڑ کا رہ چکا ہے سیلز جو کی 756 کروڑ تھا جون دو جار بائیس میں سیبتمہ دو جار بائیس میں 600 باؤن کروڑ مہیں مارچ دو جار بائیس میں 880 کروڑ کا تھا تو یہاں پر ہم دیکھیں تو جتنا زیادہ ٹائم اس کمپنی میں کنجوب ہو رہا ہے انویسٹرز کا اتنا زیادہ اس کمپنی کو لاؤس ہو رہا ہے اس کا جو سیر پرائیس ہے وہ سینٹو سیم نیچے کی طرف ڈاؤن کر رہا ہے اور ایکسپینسز میں یہاں پر کوئی کمی نہیں آئی ہے 656 کروڑ تھا اور 623 کروڑ یہاں پر اس کا جو ایکسپینسز ہے تو دھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا ہے لیکن یہاں پر ایک بات ہے جو ہے اوپی ایم اوپی ایم میں بہت جانتا گرابٹ ہوئی ہے 13% سے سیدھا 4% پر آ چکا ہے تو یہ ایک بہت بڑی گرابٹ ہے اس کمپنی کے اوپی ایم میں کیونکہ جو اوپی ایم مینز آپریٹنگ مارچنگ پروپٹ ہوتا ہے آپریٹنگ پروپٹ مارچن تو جب کسی بھی کمپنی کا پروپٹ مارچن کم ہو جاتا ہے تو یہاں پر اس کمپنی کے جو سیل سے وہ بھی کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر نیٹ سیل سے دیکھیں تو یہاں پر 64 کروڑ سے سیدھے 8 کروڑ رہا ہے کیونکہ اس کا جو اوپی ایم ہے وہ کافی کم ہو چکا ہے حالانکہ سیل سے بھی کافی کم ہوئی ہے لیکن اس طریقے سے کم نہیں ہوئی جس طریقے سے اس کا جو اوپی ایم ہے وہ کم ہو چکا ہے اب ایف آئی ایس پر ناجر ڈالیے تو بہت بڑی گرابٹ ہوئی ہے ایف آئی ایس نے پوائنٹ سکس جیرو سے سیدھا پوائنٹ فور فائف پرسینٹج میں دیکھیں تو بہت بڑی گرابٹ ہے اور وہی ڈی آئی ایس کا دیکھیں تو اس میں بھی بہت بڑی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے 3.22 سے 1.62 پرسینٹ جو اس کمپنی کی ہولڈنگ ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں شروع میں سٹارٹنگ میں مارچ 2021 میں جب اس کا ایپ آیا تھا تو اچھے کاسی ہولڈنگ تھی ڈی آئی ایس کی سکس فائف پھر 3 ہو گئی 3.3 پھر یہاں پر گری پھر یہاں پر تھوڑا سا انگٹیمنٹ ہو گیا یہاں پر گری اور یہاں پر بلکلی ڈاؤن ہو چکی ہے تو یہاں پر اس پاس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں اس کمپنی کا جو فردمنٹل ہے وہ کافی بیک ہے یہاں پر آپ تینوں چیز دیکھئے پروموٹرز بھی کم ہو گئے ایپ آئی ایس بھی کم ہو گئے اور اسی کے ساتھ ڈی آئی ایس بھی کم ہو گئے تو جب ان تینوں نے مال چھوڑ دیا ہے تو یہاں پر پبلک نے اس کو مال کو اٹھایا ہے اسی لئے پبلک ابھی لاؤس میں ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی لاؤس میں ہو تب ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہاں لیکن نیو انویسٹمنٹ کا پلان بنا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کسی ادھر کمپنی کے بارے میں دیکھیں کیونکہ اگر نیو انویسٹمنٹ سے اچھا اس کمپنی میں کرنے سے اچھا کسی ادھر کمپنی میں جو کی فنڈمنٹلی بھی شرونگ ہو اور اس کا جو سیل سے وہ بھی ریگولر انکروب ہو رہا ہو اور جو پروموٹر ہے وہ بھی اپنی پوزیسن بر قرار رکھے ہو یا پھر انکریمنٹ کیا ہو تو اس کمپنی کے بارے میں نے سبھی ٹاپک کو کبر کر دیا ہے اب ہم اس سیر کے بارے میں جانیں گے جو کی اچھا کاسا اسپلٹ دے رہا ہے تو دوستو یہاں پر ایک سیر کمپنی کے نام ہے الستران ٹیکسٹائل اس کمپنی کا جو ڈیٹ تھا ہے ایکس اسپلٹ ڈیٹ یہ نکل چکا ہے چکدہ بارہ دوہر بائیس کو لیکن اگر آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کیا ہوگا تو اس میں آپ کو بانیش ٹو ٹین کا جو اسپلٹ ہے اور اس کا جو انویسٹمنٹ ڈیٹ تھا وہ تھا دس گیارہ دوہر بائیس تو ایک مہنی سے زیادہ کا آپ کے پاس ٹائم تھا اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا اگر آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہوگا تو بانیش ٹو ٹین کا اس میں آپ کو اسپلٹ دیا جائے گا جیسے کی آپ کے پاس دس سہریں تو سو ہو جائیں گے اور ابھی اگر کوئی نیو کمپنی آتی ہے اسپلٹ کے بارے میں انویسٹمنٹ کرے گی تو اس چینل میں آپ کو جرور بتایا جائے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گروت آئے